موسیقی اسلام علیکم پروگرام اپنے اپنے گریبان میں سیاسی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں گہمہ گہمی بڑھتی جا رہی ہے اپوزیشن کی جماعتیں جلد ہی اپنا بھی لاحے عمل سامنے لا رہی ہیں مگر ایک چیز جو واضح طور پر سامنے آگئی ہے وہ ہے قانونی محاذ کے اوپر لڑی جانے والی جنگ ایک ریفرنسوں کی بہار ہے تقریباً چھے ریفرنسز مختلف ریفرنسز دائر کیے گئے ہیں کوئی ریفرنسز تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیراعظم کے خلاف اور کوئی ریفرنسز حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی طرف سے تحریک انصاف کے سربراہ کے خلاف اگر ان ریفرنسز کی ہی تفصیلات بتاتے جائیں تو سب سے پہلے چوبیس جون کو ایک ریفرنس دائر ہوا تھا تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں وزیراعظم کے خلاف دائر کیا تھا پھر پچیس جون کو پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن کمیشن میں وزیراعظم کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا اور پھر پچیس جولائی کو پاکستان تحریک انصاف نے نیب میں وزیراعظم کے خلاف ریفرنس دائر کیا پانچ اگرس کو مسلم لیگ نون نے سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق کو عمران خان کے خلاف ریفرنس جمع کروایا اور پندرہ اگست کو پاکستان تحریک انصاف نے سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو وزیر آزم کے خلاف ریفرنس جمع کروا دیا اور سولہ اگست کو عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے یعنی آج کے دن سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو وزیر آزم کے خلاف ریفرنس جمع کر آیا شاید یہ ریفرنسز کافی نہیں تھے کہ تحریک انصاف کے سربراہ نے آج پریس کانسنس میں اعلان کیا کہ وہ وزیراعظم پاکستان کی نااہلی کے لیے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر رہے ہیں تو قانونی محاس کے اوپر بھی جنگ تیار ہے اور عمران خان نے یہ بھی اعلان کیا کہ آئندہ ایک مہینے کے اندر وہ پنجاب کے مختلف شہروں سے ریلیز نکالیں گے جس میں گجرہ والا اور جہنم کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے تین اگست تک کا وقت دیا حکومت تو کہ وہ ٹیو آرز کے حوالے سے بلکہ اگلے مہینے کی تین تاریخ تک کا وقت دیا کہ ٹیو آرز کے حوالے سے حتمی طور پر کوئی بھی فیصلہ کر لے آج ہی کے دن اسحاق دار وزیر خزانہ جو ہیں انہوں نے ملاقات کی آپوزیشن لیڈر خوشید شاہ سے بھی اور اس ملاقات کے بعد بھی ان کو کافی جو ایک پوزیٹیو چیز سامنے آئی کہ دونوں جماعتوں کے درمیان خبروں کے مطابق یہ تیپ آ گیا ہے کہ جو عدالتی کمیشن بنے گا پنامہ لیکس کی تحقیقات کے حوالے سے وہ ایک نئے قانون کے تحت بنے گا جو انیس سو چھپن کا قانون ہے اس کے تحت نہیں بنے گا تو یہ اتفاق ایک اچھی پیش رفت ہے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ ساکھدار اور خوشید شاہ کی ملاقات کے بعد دونوں نے میڈیا کو کیا بتایا یہ کمیٹی کی میٹنگ ہو جائے اور میں شاہ صاحب کو بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہے اس پہ وعدہ کیا کہ یہ لیڈو دی آپوزیشن سینٹ سے رابطہ کریں گے دو دو تین دن میں کلیریٹی آئے گی کہ میٹنگ کب اور کس طرح ہوگی یہ تیرو آرس کا جو آ گیا ہے اس پہ عمد نے ایک بتبا رابطہ کیا تھا اس کے بعد پھر بیچ میں گیپ آ گیا ہے آج بھی اکسی شسلے میں کافی ہماری نبی باتشیت ہوئی ہے تو الٹیمیٹی یہی طرح ہوا ہے کہ لیڈر آف آپوزیشن جو سینٹ ہے وہ آ جائے ان سے بات ہوگی اور ہمارے جو دوسرے ہلائیز ہیں آپوزیشن کے ان سے بھی بات چیت ہونی ہے لیڈر آف آپوزیشن سینٹ بیرسٹر اعتزاز ایسن کی طرف سے اب میں جواب کا انتظار رہے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں ان کے منتظر ہیں اس سے پہلے عمران خان نے سپریم سورٹ میں جانے کا جو اعلان کیا جس پریس کانفرنس میں مختصر آپ کو ان کی وہ پریس کانفرنس سناتے ہیں نواز شریف نے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے یعنی یہاں کا کرپشن کا پیسہ باہر گیا ہے تو ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے کل 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 ہم دیکھ رہے ہیں میٹنگ ٹی آرز کا کیا فیصلہ ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ کبھی بھی ٹی آرز نہیں مانے گی ماننا اگر ان کو خوف نہ ہوتا کسی چیز کا تو اب تک مان گئی ہوتی سپریم کورٹ میں جانے کا اعلان کیا باوجود اس کے کہ ایک ریفرنس الیکشن کمیشن میں دائر کیا ہے تاریخ انصاف نے ایک ریفرنس سپیکر قومی اسمبلی کے سامنے دائر کیا ہے ایک ریفرنس نیپ کے سامنے بھی دائر کیا ہے اور اب سپریم کورٹ میں بھی جانے کا اعلان کر دی ہے مہمانوں کا تعرف کراتے چلیں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ ریفرنسوں کی جنگ جو قانونی جنگ کا آغاز ہے یہ کیا رنگ لائے گی مہمان ہمارے ساتھ اسلامباز سٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر زلفکار بھٹی جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں حکمان جماعت مسلم لیگنون سے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میڈیا ایڈوائزر ہیں پاکستان تاریخ انصاف کے فیاضل حسن چوہان ہمیں لاہور سے کچھ دیر میں جوائن کریں گے سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہوں گے امران زفر لگاری جو رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سب سے پہلے تو میں چاہوں گا فیاضل حسن چوہان صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ آخر سپریم کورٹ میں ابھی جو جانے کا تاریخ انصاف نے خیصلہ کیا ہے تو کیا تاریخ انصاف کو اتنا اعتماد نہیں ہے کہ جو انہوں نے ریفرنس سپیکر کے سامنے دائر کیے ہیں یا نیب میں کیے ہیں یا الیکشن کمیشن میں اس پہ کوئی پہشرف نہیں ہونی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں متیولہ صاحب بات یہ ہے کہ انیس سو سنتالیس سے لے کے آج دو ہزار سولہ تک بیسیوں مسالے موجود ہیں جمشید دستی سے لے کے افتخار چیما صاحب کی حالیہ گجرہ والا کا جو آپ کے الیکشن ہوا کہ ان میں سے ایک بندے نے اپنا ڈگری چھپائی کسی نے اپنی بیوی کی جنب اکاؤنٹ شپایا کسی نے بیوی کے زبراد کی عمالیت کم بتائی کسی نے پلاٹ کم بتایا تو جناب الیکشن کمیشن میں یا سپریم کورٹ میں ان کے محالف نے رٹ کی تو ان کو جنب نیلن وائٹ کر دیا گیا ان کو اور دوبارہ سیری الیکشن وہاں پہ کروایا گیا یہ بیسیوں مسالے موجود ہیں اس کنٹیکسٹ کے اندر آپ مجھے ایک چیز بتائیں دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میری بیٹی میرے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے کیپٹن سفدر صاحب بے روزگار ہیں وہ بچارے جانا اس کو پال پوسٹ نہیں سکتے وہ میرے گھر رہتی ہے ٹھیک ہے نا جی میں اس کو پال رہا ہوں بیچ میں سے جناب اچانک نکل آتا اور پھر اگلے بھی جو دو سال تین سال کے آپ جو سالانہ دوشوارے جمع کرواتے ہیں اس میں بھی آپ یہی لکھتے ہیں اچانک آپ کے بیچ میں سے نکلتا ہے جناب کے آپ کی تو جناب کیا کہتے ہیں نیس کال اور فلاں اور فلاں آپ کی جناب آپ شرد کمپنی ہے اس کے آپ جناب مالک ہے اس کے اندر آپ کی جناب حصہ داری ہے ٹھیک ہے نا جی اس کے آپ ٹرسٹی ہیں اب بتائیں اب کیا واضح طور پر یہ چیز بات ثابت نہیں ہوگی کہ ان کو چھپایا گیا نواز شریف صاحب نے اپنے جناب معاملات کو جمشید دستی فارغ ہو سکتا ہے ارتخار چیمہ فارغ ہو سکتا ہے پچھلے پچیس سالوں میں کم از کم ستر سے اسی مسالیں موجود ہیں ایم پی اے ایم این اے اور سینٹرز کی وہ فارغ ہو سکتے ہیں کہ زیور آپ نے نہیں بتایا جی آپ نے اپنے بیوی کے ایک اکاؤنٹ نہیں بتایا جی آپ نے اپنے ایک پلارٹ اس میں ظاہر نہیں کیا تو جناب یہ تو واضح طور پر مسال ہے اور عوامی نمائنگی ایکٹ انیس سو چھتر کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایم اے ایم پی اے سینٹر کا امیدوار بننے کے بعد یا بننے سے پہلے جب الیکشن لڑ رہا ہوگا اگر کوئی کسی قسم کا احساسہ جات اپنے اپنی بیوی کے جو اس کے اپنے انحصار کرنے والے معاشی جانا جو افراد ہیں چاہے وہ بچے ہیں کوئی بھی ہیں ان کی ایک پرپرٹی بھی یا ایک بھی جیہا وہ ڈیٹا چھپایا جائے گا تو وہ لاحل قرار دیر گیا جائے گا تو بھائی جان اس کنٹیکس کے اندر ہم جگہ چگہ پھر رہے ہیں الیکشن کمیشن میں بھی سپیکر صاحب کے پاس بھی اب سپریم کورٹ بھی چلے جائیں گے شاید ہمیں شنوائی مل جائے جمشید دستی بچارہ رول گیا افتخار چیوہ صاحب رول گئے بی سیو مسائلے جیانا ایسی آپ کے پاس ایم اے ایم پی اے سینٹر کیا ہے تو بھائی خدا کا واصلہ ہے کانون سب کے لیے برابر رکھو اور اس ملک کے اندر جمہوریت کو پھر وہی میں بات کروں گا صاحب سپرا اور پاکیزہ بنا دو تاکہ یہ اچھے طریقے سے اچھے ٹریک پہ چلے اچھا سپریم کورٹ میں آپ جا تو رہے ہیں مگر جو کانون اور آئینی طریقے ہیں وہ تو الیکشن کمیشن کے تھرو ہی آپ نے جانا ہے دیکھیں سپیکر نے بھی تیس دن کے اندر اس کا فیصلہ کرنا ہے اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر آٹومیٹیکلی الیکشن کمیشن میں معاملہ آ جائے گا وہ کون سا مفاد عامہ کی ایسی چیز ہے پبلک انٹرسٹ کی سو موٹر جو سڈکشن جو آپ انوک کرنا چاہ رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں یوسف صزا گلانی کے خلاف ڈائریکٹ نواز شریف صاحب کالا کوٹ پا کے ٹھیک ہے نا طولہ حضا خلوی کا وہ ہے نا کالا چولا پا کی مجھے ہے وہ جو نا میری زبان پہ نہیں آرہا یہ بھی جناب کالا کوٹ پہن کے یوسف صزا گلانی صاحب کے خلاف چلے گی کہنا کہ زندگی میں کبھی انہوں نے جناب کوئی وقالت نہیں کی ہوگی سر سپریم کورٹ میں تو نہیں گئے سر سپریم کورٹ میں گئے تھے نواز شریف صاحب آپ بھول گئے ہیں یوسف صزا گلانی کے خلاف اس کو نااہل کرانے دینے کیلئے ٹھیک ہے نا جی آپ کا یہی جو کیا کہتا ہے یہ جو آپ کا کیا کہتا ہے کنٹمٹ والا بھی تھا اور پھر اس کے علاوہ جو میرے ذہن سے وہ نکل رہا ہے جنا آپ کا جو یہ جو دو مئی کا واقعہ ہوا تھا پھر اس کے ساتھ جانا حسین حکانی والے ایشو حسین حکانی والے ایشو کے اندر بھی جوڈیشل کمیشن بنا تھا جی 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 اس پہ نواز شریف صاحب سپریم کورٹ گئے تھے انہوں نے پھر جوڈیشل کمیشن بنیا ان کو ناہل کران گیا جائے جناب آئین اور قانون اس میں آئین اور قانون کی اندر پوری پروویین موجود ہے کہ کوئی اپنے اساس آجات کو اگر چھپاتا ہے تو اس کا محالف کینڈیڈیٹ اور ہمارا محالف کینڈیڈیٹ ہی ہم نے بھیجا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد گئی ہے کہ جو ان کی محالف کینڈیڈیٹ ہے اور آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ محالف کینڈیڈیٹ اور کوئی آم بوٹر کوئی بھی آم بوٹر جو ہے وہ جا کے سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے وہ الیکشن کمیشن کی بھیجا ہے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں جہاں پہ پہلی حکومت پاکستان نے خط لکھا ہوا ہے چیف جسس صاحب کو کہ وہ ایک کمیشن بنائے عدالتی کمیشن تو ایسی صورتحال میں کیا سپریم کورٹ جو ہے حکومت کے اس خط کا جواب بھی دے چکی ہے اور ٹیکنیکلی وہ ابھی دونوں کے درمیان معاملہ جاری ہے تو کیا ایسی صورتحال کے اندر سپریم کورٹ برائرہ سوہ موٹر پہ بھی کوئی کاروائی کر سکتی ہے الیکشن کے ان میٹرز کے اوپر مطیب بھائی دیکھیں یہ تو لیگل باتیں ہیں میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ اب سلسلہ یہ ہے کہ تین چار ادارے ہیں ایک ہے آپ کی پارلیمنٹ ایک ہے آپ کا الیکشن کمیشن ایک ہے آپ کی کورس ہے ایک ہے آپ کی ایف آئی ہے ایک ہے آپ کی نیاب ہے ایف آئی یہ بھی ہے دیکھیں یہ جو فیصلے بار بار ایسے ذاتی انداز میں کہا جاتا ہے جی کہ یہ بیٹی نے یہ کیا بیٹے نے وہ کیا فلان نے یہ کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے بھی یہ چیزیں آتی ہیں میں تو خدارہ سب کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں اگر ہم ادارے ہیں اداروں پہ ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے پہلا الیکشن کمیشن دیکھیں پہلی ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں آپ کو پتا ہے کہ ٹی او آر پہ ایک کمیٹی بنی چھے رکنی اپوزیشن تھی چھے رکنی اکومتی اور ان کے الائز تھے بارہ رکنی کمیٹی بنی اور اس پہ ٹی او آر کی ایک مشک جاری ہے جس میں یہ میں دونوں فریقین کی بات کر رہا ہوں چلو ایک تھوڑا سوڑا سو کھلے دل کے ساتھ وہ مشک جاری ہے میری آباس نے دیکھیں نا اس پہ ایک قسم کا جو پارلیمنٹ میں پرائیم نسٹ نے دیا پھر ٹی او آر پہ بات ہوئی سارا کچھ اب یہ پارلیمنٹ کا کام ہے یہ ٹی او آر کمیٹی کا کام ہے آگے آگے الیکشن کمیشن دیکھیں ان کو کوئی بھی اپنے ایسٹس کا یہ ان کا حق ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے کوئی برا کیا یہ ان کا حق ہے ان کو بہت پہلے یہ اپنا لیگل رائٹ استعمال کرنا چاہیے تھا یہ الیکشن کمیشن میں گئے ہیں یہ ہر روز بتاتے ہیں کہ یہ ثبوت مارے پاس آگیا ہے یہ ہر روز بتاتے ہیں کہ یہ مارے پاس کاغذ آگیا ہے جو اوپر سٹیمپ لگی ہے جی تصدیق سو گا ہے فلان ہی ہے بابا دے ہیں الیکشن کمیشن میں اتنا بڑا مسئلہ تو کوئی نہیں ہے آپ کو اب جو الیکشن کمیشن آپ بنایا ہے پہلے والا تو ہوتا تو آپ اس پہ الزامات لگاتے تھے یہ والا تو اب آپ مشورے کے ساتھ بنایا ہے کسی کو ابھی تک ڈسپیوٹڈ نہیں ہے اگر تو الیکشن کمیشن نے ان کے آگ میں کوئی فیصلہ کر دیا تو یہ ان کو مانیں گے نہیں ہوگا ان کو نہیں مانیں گے اس کے بعد آگے کورس کورس میں آپ کو پتا ہے پہلے دھاندری والا کیس جوڈیشل کمیشن میں گیا ان کے کہنے پہ گیا جب اس کا فیصلہ آیا ہے تو انہوں نے کام تو مانتی نہیں ہے جناب یہ تو انہوں نے جناب سپریم کورڈ نے صحیح فیصلہ ہی نہیں کیا اب دوبارہ سپریم کورڈ جا رہے ہیں ان کی بڑی میربانی نہیں ہے سپریم کورڈ میں بھی جو ہے بیسیکلی یہ بھی ہو سکتا کہ اس کے ذریعے عدالتی کمیشن بنوائے جائے جیسے میمو کمیشن میں وہی بات کروں جو کام آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ سپریم کورڈ کرے گی دیکھیں میری بات ہوں ہم نے تو خط پی لکھا ہوا پہلے عدالتی کمیشن بھی ہم نہیں بنایا ان کے کہنے پہ بنایا تھا میری آب بات سنے اس کے عدالتی کمیشن کو انہوں نے مان لیا تھا ایک منٹ میری بات سنے اور اگر ٹی آر پہ کام ہو رہا ہے تو وہ عدالتی کمیشن کو بیجنے کے لیے ہو رہا ہے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں ادارے سپریم کورڈ کو آپ بڑی میربانی اگر سپریم کورڈ کو یہ دوبارہ مانتے ہیں تو ہم ان کے مشکور ہیں ان کے پاس جو اگر اتنے بہت زیادہ ثبوت ہیں جو یہ ٹی وی پہ دیتے ہیں کانٹینرز پہ کھڑے ہو کے دیتے ہیں سڑکوں پہ تقریریں کرتے ہیں میربانی کر کے میری بات سنے میربانی کر کے یہ سارے ثبوت کورس میں دیں سپیکر کو دیں تو دے نا آپ بار بار اداروں کی بات کریں کیا سپیکر کو اسمبلی کو اس کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے ابھی دیا ہے نا انہوں نے میری بات سنو کال پر سوئی دیا ہے نا اس پہ بھی فیصلہ آئے گا ایف آئی اے کو دیں نیب کو دیں سپیکر کو دیں ہم تو خوش ہیں ہم تو یہ چاہتی ہیں کہ یہ اپنا کوئی لیگل پاتھوے استعمال کریں اچھا اس کے بعد ایڈیٹیشن بھی ان کا اپنا حق ہے ہم ان سے ان کو بھی نہیں منا کریں گے تو میری بات سنو ایک دوسرے کے بارے میں ذاتی باتیں کرنا ایک دفعہ ان کو فوبیا ہو گیا امیان نواز شریف صاحب کا نون لیگ کا یہ اتنی کارکردگی عوام میں بھی کریں حکومتیں بھی بہتر کریں یہ اگر ان کی کچھ ہوتا تو یہ کشمیر میں کتنا کچھ کہا ہم نے الیکشن جیتے ہم نے زمنی الیکشن جیتے میری بات سمجھ آگی نا تو یہ صرف سارا دن یہ اپنی پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ان کا اپنا رائٹ ہے اچھا بٹی صاحب مجھے یہ بتایا یہ ریلیاں نکالیں جو مرضی کریں ہمیں تو کچھ نے فرق پڑتا ہم انشاءاللہ تعالی جو فیصلے آئیں بٹی صاحب ایک طرف سوہ حکمران جماعت ہیں نا اور میاں نواز شریف ہے ان کے اہلہ خانہ پر مذاکرات ہو رہے ہیں ٹی و آرز کمیٹی کے ساتھ کیا یہ حکومت کے مذاکرات ہیں مسلم لیگ نواز کے مذاکرات ہو رہے ہیں یہ بتایا ہے دیکھیں یہ 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 بالکل نون لیگ حکومت کا حصہ ہے اور اس کے مذاکرات ہو رہے ہیں انہوں نے ڈائریکٹ پرائیم نسٹر پر الزام لگایا اور پھر اس کے بات سویکر نے ان کے متفقہ فیصلے کے کے ساتھ پارلیمانی کمیٹی کی بنائی اور اس میں جو چھے چھے میمبرز رکھے ان پر سب کا کنسنسس تھا اور یہ ٹی و آر کی جو کمیٹی بنی یہ ساری متفقہ رہے سے بنائی گی اس لیے میں اس میں کوئی کنفین ہے نہیں آپ جو بھی فیصلہ دیکھیں ہم تو کہتے ہیں الیکشن کمیشن کرے سپریم کورٹ کرے نیب کرے سپیکر کرے یہ اپنا کیا نام ہے کوئی بھی نہ کرے پارلیمنٹ کرے میری آپ بات سنیں ہم تو ہر فیصلہ کو ماننے کو تیار ہیں یہ اللہ کریں ایک چھوٹسی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنا اپنا گربان میں ہم بات کریں ریفرنسوں کی اس جنگ کے حوالے سے جو اس وقت آپوزیشن اور حکومتی جماعت کے درمیان جاری ہے عمران خان کی جماعت نے وزیراعظم نواز شریف کے خلاف ریفرنس دائر کر رکھے ہیں اور وزیراعظم نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ نون نے عمران خان کی ناہلی کے لیے ریفرنس دائر کر رکھے ہیں اور عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ چاہیں گے ہمیں لاہور سے براہ راست جائن کیا ہے سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور الیکشن لاس کے ماہر ہیں جب سپریم کورٹ کے تین رکھنی ججز کے پینل نے جو جوڈیشل پروب شروع کی تھی مبینہ دھاملی کے حوالے سے تو سلمان اکرم راجہ تھے وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے پیش ہوئے تھے بطور وکیل راجہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ریفرنسوں کی ایک جنگ ہے یہ ایک کاؤنٹر بلاسٹ ہے اور جس سے ایف آئی آرے پرچے کٹ دیا جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف یہ کتنی سنجیدہ قانونی ایفٹ ہے ڈیو پروسس آف لاک کے لیے خاص کر اگر ہم شروع کریں کہ عمران خان نے جو کہا ہے وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں تو یہ قانونی طور پر کتنا ٹھوس قدم ہے آپوزیشن کا دیکھیں سپریم کورٹ کا جو سامات کا اختیار ہے آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی شک تین کے تحت وانیٹی فور تری کے تحت وہ بہت وسیع اختیار ہے اور ماضی میں ہم نے دیکھا دسمبر دوہزار تیرہ تک اس اختیار کو بڑے بھرپور انداز سے استعمال کیا گیا سپریم کورٹ نے بہت سی تحقیقات کروائیں بہت سی تفتیش کو اپنے زیر سایہ کروایا تو سپریم کورٹ ماضی میں تو یہ کرتا رہا ہے الیکشن کے معاملے میں بھی الیکشنوں کے معاملے میں بھی سپریم کورٹ نے معاملات کو دیکھا ہے جالی لگریوں کے حوالے سے تحقیقات کروائیں ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو کورٹ میں طلب کر کے ان سے معلومات حاصل کی ہیں اور سب سے بڑھ کر جو وان ایٹی فور تھری کے تحت تحقیقاتی ایک عمل کی مثال ہے وہ حسین اکانی صاحب کا معاملہ تھا میمو گیٹ والا جہاں سپریم کورٹ نے یہ انتظار نہیں کیا کہ کوئی انکوائری کمیشن بنے کسی قانون کے تحت یا چھپن کے قانون کے تحت کوئی ٹی او آرز ہوں سپریم کورٹ نے خود ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کیا اور مختلف ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آئیبان کو ٹی او آرز خود دیئے اور ان سے تحقیق کروائی اب یہ ایک مثال ایک نظیر تو ہمارے پاس موجود ہے لیکن کیا آج کا سپریم کورٹ ایسا کرے گا یہ بات مجھے کچھ اگر ہم ماضی کو دیکھیں پچھلے دو دھائی سال کو تو مشکل نظر آتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا رویہ پچھلے دھائی تین سالوں میں یکسر مختلف رہا ہے دسمبر دوہزار تیرہ سے پہلے کا جو رویہ تھا اس کے مقابلے میں تو آج یہ کہنا کہ سپریم کورٹ خود یہ تحقیقات کرے گا کیونکہ جو مواد سپریم کورٹ کے سامنے رکھا جائے گا وہ غیر مصدقہ نویت کی لیکس ہیں جو میڈیا میں آئیں ہیں بیرون ملک اساسوں کے حوالے سے اب ان لیکس کی بنیاد پہ اور خود تحقیق کرے گا یہ ہم دیکھیں گے سپریم کورٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن ماضی میں اس کی جو نظیر ہمارے سامنے ہے وہ انتہائی متنازع ہے اور آج کا سپریم کورٹ شاید یہ نہ کرے اس کے علاوہ جو دیگر ریفرنسز الیکشن کمیشن میں میں اس طرف ہوں گا راجل صاحب پہلے سپریم کورٹ کی اگر بات کر لیں تو جو حکومت پاکستان نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا پاناما لیکس کے حوالے سے عدالتی کمیشن پھر چیف جسٹس نے اس کا جواب بھی دیا تو جب کہ ایک معاملے پر پہلے ہی حکومت اور جوڈیشری کے درمیان خط و کتابت جاری ہے کیا وہ معاملے کو براہرات سپریم کورٹ میں لائے جا سکتا ہے کیا یہ بھی کوئی ٹیکنیکی فیکٹر ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے جواب یا ردعمل کے حوالے سے نہیں یہ بزاتے خود کوئی امرے مانے نہیں ہے دیکھیں وہ خط تو لکھا گیا تھا انیس سو چھپن کا جو کمیشن آف انکوائری ایکٹ ہے اس کے حوالے سے کہ ہم ایک کمیشن اس قانون کے تحت قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ہم سپریم کورٹ کے جڈس آئیبان کی تایناتی چاہتے ہیں تو وہ تو اس قانون کے تحت ایک قائدے کی بات تھی کہ ایک خط لکھا گیا لیکن وہ سپریم کورٹ کو اس طرح سے نہیں لکھا گیا تھا وہ چیف جسٹس صاحب کو کہا گیا تھا کہ بطور میمبر کمیشن آپ کچھ جڈس آئیبان کے نام جو ہیں وہ دے دیں اب جو معاملہ ہے برائے راست عدالت میں دائر کیا گیا ہے ون ایٹی فور تھری کے تحت اور یہاں معاملہ بلکل ایک مختلف تنازم میں دیکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ کیا ایک ٹرائل کورٹ بن سکتا ہے یا نہیں بننا چاہے گا اچھا اب اگر ہم سپیکر کی طرف آجائیں جو ریفرنسز میہ نواز شریف اور عمران خان کے خلاف سپیکر کو میس امیلی کے سامنے آئے ہیں وہ کتنے اہم ہیں قانونی اکبار سے دیکھیں وہاں پہ بھی ایک معاملہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آئین کے باسٹھ تریسٹھ کی خلاف ورزی ہوئی ہے لہذا وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ چنکہ صادق امین نہیں ہیں اس لیے وہ ممبر نہیں رہ سکتے اور اگر ممبر قومی اسیمبلی نہیں رہ سکتے تو پھر وزیراعظم نہیں رہ سکتے اب یہاں سپریم کورٹ کے متعدد فیصلے ہیں کہ آئین کے آٹکل باسٹھ تریسٹھ کے تحت اگر کسی کو یہ کہنا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے تو اس حوالے سے عدالت کا ایک فیصلہ ہونا ضروری ہے عدالت ایک فیصلہ دے چکی ہو کسی شخص کے حوالے سے اس کی بدنوانی کے حوالے سے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شخص آئین کے آرٹکل باسٹھ تریسٹھ پر پورا نہیں اترتا اب کیا سپیکر صاحب خود یہ تحقیق کریں گے اور فیصلہ دیں گے یا ان کا جواب یہ ہوگا کہ اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے پہلے آپ ایک عدالتی فیصلہ میرے سامنے رکھئے تاکہ اس عدالتی فیصلے کا جائزہ لینے کے بعد میں یہ فیصلہ کروں کہ وزیراعظم صاحب یا کوئی بھی اور جس کے حوالے سے ان کے پاس ریفرنس دائر کی گئی ہے وہ عائن کے پاس سٹھ تریسٹھ پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا تو یہ معاملہ دیکھتے ہیں سپیکر صاحب اس کو کیسے آگے لے کر چلتے ہیں لیکن وہاں بھی جو قانونی ایک مشکل درپیش آ سکتی ہے وہ میں نے بیان کرتی کیونکہ اس عائن کے اندر یہ بھی ہے کہ سپیکر نے تیس دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے اور اگر سپیکر مسترد نہیں کرتا ان ریفرنس کو وجوہات کے ساتھ تو پھر آٹومیٹیکلی معاملہ الیکشن کمیشن میں چلا جائے گا تو کیا الیکشن کمیشن جو ہے بغیر کسی عدالتی فیصلے کے آس خود تیہ کر سکتا ہے یہ بات دیکھیں اگر تو سپیکر صاحب معاملے کو بھیج دیتے ہیں الیکشن کمیشن میں تو پھر الیکشن کمیشن اسے دیکھے کہا یا سپیکر صاحب کچھ بھی نہیں کرتے نہ فیصلہ حق میں کرتے ہیں نہ خلاف کرتے ہیں تو پھر بھی معاملہ الیکشن کمیشن لیکن اگر سپیکر صاحب مسترد کر دیتے ہیں ریفرنس کو تو پھر آئین اس حوالے سے خاموش ہے کہ کیا پھر بھی معاملہ الیکشن کمیشن میں جا سکتا ہے مثال کے طور پر یہ کہیں دیکھیں اس کے خلاف پر رٹ پٹیشن ہوگی کیونکہ اپیل کا کوئی آئین میں اپیل نہیں دی گئی تو پھر کسی ہائی کورٹ میں رٹ پٹیشن کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ سپیکر صاحب کا ہماری ریفرنس کو مسترد کرنا غلط ہے پھر ہائی کورٹ دیکھے گا کہ کیا ہائی کورٹ کو یہ دائرہ یہ اختیار سمات ہے ہائی کورٹ کے دائرہ سمات میں یہ بات آتی ہے کہ سپیکر کے مسترد مسترد کردہ ریفرنس کے حوالے سے معاملے کو دوبارہ سے دیکھا جائے اور سپیکر صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کو رد کیا جائے یہ کار بہت بڑا قانونی معاملہ ہائی کورٹوں یا پھر سپریم کورٹ کے سامنے آئے گا اور اگر یہ معاملہ چلا بھی جاتا ہے دیکھیں اگر یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں چلا بھی جاتا ہے تو وہاں پھر یہ مسئلہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ریپریزنٹیشن آف پیپل ایکٹ انیسو چھہتر کے سیکشن فورٹی ٹو اے کے تحت یہ تو دیکھ سکتا ہے کہ کسی نے گوشوارے درست داخل کیے ہیں یا نہیں کیے اور وہ معاملہ پہلے ہی میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کے سامنے ہے اس کے لیے یہ سپیکر صاحب کی ذریعے ریفرنس لانے کی ضرورت نہیں ہے برائے راست سیکشن فورٹی ٹو اے کے تحت الیکشن کمیشن کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ گوشوارے غلط داخل کیے گئے ہیں ان میں اساسوں کو چھپایا گیا ہے لہٰذا آپ فیصلہ دیجئے اور عدالت کو کہیے کہ ایک مقدمہ چلائے اور ان صاحبان کے حوالے سے فیصلہ دیں تو وہ معاملہ تو الیکشن کمیشن کے سامنے موجود ہے اور اس کے لیے کوئی مدت تو نہیں ہے مہین کہ اتنے مدت میں طے کرنا ہے سر میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکتا اس الیکشن کمیشن کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ تو نہیں ہے کہ اتنے وقت میں نہیں جو سیکشن فورٹی ٹو اے ریپیزنٹیشن آف پیپل ایکٹ کی پٹشنیں ہیں اس حوالے سے کوئی قدغن نہیں ہے کوئی قدغن نہیں ہے کہ کب ٹائے کرنا اور کیسے ٹائے ہوگا تو چوہن صاحب پھر تو الیکشن کمیشن ہے بیسیکلی تو یہ سپریم کورٹ کی طرف جو بار بار جایا جا رہا ہے سلمان اکرم رایہ صاحب نے جو ساری گفتگو کی جو ہم دیکھتے بھی ہیں پریکٹیکلی ہم سارے پولٹیشن جنرلسٹ ہیں وہ مجھے عرستو کا اقول یاد آ رہا ہے کہ قانون وہ مکڑی کا جالہ ہوتا ہے جو چھوٹے موٹے حشرات الارض کو تو شکنجے میں لے لیتا ہے لیکن بڑے بڑے کیڑے اور مکڑے جو نا اس کو رونتے ہوئے جو نا وہ آگے چلے جاتے ہیں اب دیکھو جمشید دستی فارق فلاں فارق فلاں فارق اب فورٹی ٹو اے سلمان اکرم رایہ صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دی عوامی نمائنگی ایکٹ کے تحت یہ پرپر طریقے سے ڈیفائن کیا ہے کہ جب آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے ہیں اور پانچ سال ایز ایمین اے ایمپی اے سینٹر جو آپ نے سالانہ گوشوانے جمع کرانے ہیں اس میں کوئی ایک بھی جھوٹ بولا جائے گا ساسوں کو چھپانے کے حوالے سے تو جناب اس کے خلاف کاروائی ہوگی اس کی پھر بھی ایک کوئی بان ایٹی شاید دفعہ یا کیا دفعہ ہے اس کے تحت اس کو دو سال ناہل اور دو سال قید اور جرمانہ ابھی پھر انتیس اگاس کی ڈیڈ لائن ہے اب مجھے آپ ایک چیز بتائیں پھر کوئی کلیر ہے کہ نہیں ہے میرے بڑا بھائی ہے جانا اس کو چھوڑو پارٹی پارٹی سکوٹ کے مریم نواز صاحبہ کو دو ہزار تیرہ کے جو کاغذات نامزدگی اور پچھلے تین سال کے جو میاں نواز شریف صاحب کے گوش پا رہے ہیں لکھا ہوا ہے نا کہ وہ میری ڈیپینڈیبل ہے لکھا ہوا ہے نا اب وہ اپنے موں سے مانگ رہی ہے کہ ہاں جی میری میں ٹرسٹی ہوں میں مالک ہوں میرے جناب اس کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہماری بہین مالک ہے تو پچھکیڑی گان رہی آپ بتایا نا کونسی لیکن چھپی بات رہ گی اب تو الیکشن کمیشن کو یہ چاہیے یہ بار بار اس کی جو مالا چام رہی ہے بڑی سوڑ ہی تے بڑی سجیلی کسی الیکشن کمیشن آگئی ہے تو بھائی جی اس پہ تو آج سے تین مہینے پہلے تک الیکشن کمیشن کو فیصلہ کر دینا چاہیے تھا ڈاکٹر یاسمین راشد جب گئی تھی اس کے پندرہ دن کے اندر یہ فیصلہ آجانا چاہیے تھا کہ مریم نواز صاحبہ تو خیر بھی ہے نہیں ہے کیپٹن سبدر بھی فارد اور نواز شہی صاحب بھی فارد لیکن نہیں آرہا کیوں کانون ہے غریب کا امیر پہ لاغو نہیں غریب کو پابند ہے امیر پہ کھابو نہیں یہ بڑا ایک عام مقتہ اٹھا ہے بٹی صاحب میں کیکلی راجہ صاحب کی رائے اس پہ لینا چاہوں گا راجہ صاحب یہ بات تو بڑی ویلڈ لگتی ہے کہ بہت پہلے سے کیپٹن سبدر کے حوالے سے ریفرنس بھی جائر ہوا ہوا اور اس پہ ابھی تک فیصلہ نہیں آیا اور بہت سے معاملات تو اب اتنے اوپن ہو گئے کہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنے میں مشکل یا دیر نہیں ہونی چاہیے یہ بلکل عمومی طور پہ بات درست ہے کہ ہمارے قانونی نظام میں جو التباہ ہے وہ قاتلوں کا مجرموں کا سب سے بڑا وکیل ہے اور یہ بہت ہی ایک افسوسناک عمر ہے بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ ان میں تاخیر ہو تو مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے قانون کا تو ایک عمومی سطح پہ تو میں اتفاق کروں گا کہ معاملات کو جلدی آگے بڑھنا چاہیے اور اس نویت کے معاملات جن کا تعلق بلکل ملک کے تمام جو نظام حکومت ہے اس سے ہے ان معاملات کو التباہ کا شکار چلے میں آپ سے براہ راست براہ راست یہ رائے لے لے تو مجھے اب تک کی جو پانامل لیکس کے حوالے سے انفرمیشن سامنے آئی ہے کتنا مشکل یہ آسان ہوگا الیکشن کمیشن کے لیے وزیراعظم یا ان کے اہلے خانہ کے حوالے سے فیصلہ کرنا دیکھیں سیکشن فورٹی ٹو اے جو ہے رپیزنٹیشن او پیپل ایکٹ مجھے صرف اسی کے تحت جو کاروائی ہے اس میں کچھ جان نظر آتی ہے یہ میری رائے ہے اور اس کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ وہ معاملے کو عدالت میں بھیج دے یہ فیصلہ کرے کہ ہاں وادی نظر میں یہاں کچھ معاملہ ایسا ہے جو عدالت میں جانا چاہیے اور مقدمہ دائر کر دے سیکشن ایٹی رپیزنٹیشن او پیپل ایکٹ کے تحت عدالت پھر یہ فیصلہ کرے گی کہ کسی شخص نے بدنوانی کا ارتکاب کیا ہے کرپٹ پریکٹسز کا ارتکاب کیا ہے یا نہیں کیا عدالت جب فیصلہ کر دے گی اور وہ فیصلہ اگر سپریم کورٹ تک قائم رہے گا تو اس کے بعد آئین کے باسٹ تریسٹ کے تحت کاروائی ہو سکے گی اس شخص کے خلاف تو یہ ہے قانون کا عمل دیکھیں اس کے علاوہ یہ عدالت جب ہم بات کر رہی ہے ہائی کورٹ کے لیول کا ہوگا یا کون سی عدالت ہوگی جو الیکشن کمیشن جس کو نہیں یہ ٹرائل کورٹ میں یہ معاملہ شروع ہوگا الیکشن کمیشن سیکشن پورٹی ٹو اے کے تحت معاملے کو ٹرائل کورٹ میں ملے گا اور ٹرائل کورٹ سے ہوتا وہ معاملہ پھر اوپر تک آئے گا اور یہ پروب ہوگا اور کتنا آسان ہے پنامہ لیکس کے حوالے سے ایویڈنس کلیکشن اور پروو کرنا دیکھیں یہ حتمی بات تو نہیں کہی جا سکتی لیکن بظاہر یہ بہت ہی مشکل بات نظر آتی ہے دیکھیں پینما اور یہ دیگر جو ممالک ہیں ورجن آئیلنڈز ہوں وہ اپنے معاملات سامنے نہیں رکھتے ان کی تمام معیشت ہی اس پہ چلتی ہے کہ کالا دھن وہاں پہ آئے اور اس کو تحفظ حاصل ہو وہاں اگر کوئی جا کے یہ کہے گا کہ ہمیں شواہد چاہیں گے اپنے ملک میں عدالت کے سامنے پیش کرنے کے لیے مہربانی بتائیے کہ آپ کے ملک میں کتنا کالا دھن ہے اور کیا یہ شخص کالا دھن لے کر آیا تھا تو وہ عام طور پہ بلکل نہیں بتاتے ان کی ہاں بطور ایک شہری بطور ایک شہری اور بطور ایک کانوندان ڈاکٹر زلفقار بھٹی ہمارسہ بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے آپ کیا توقع رکھتے ہیں حکمران جماعت سے کہ ان کو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے آپ کی تھوڑی سی آواز نہیں ٹھیک ہے بطور شہری اور بطور کانوندان آپ کیا توقع کرتے ہیں حکمران جماعت سے اس تمام معاملے میں انہیں کیا کرنا چاہیے فوری طور پہ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے میں پھر عمومی بات کروں گا کہ جس پہ الزام لگے وہ شفافیت صحر کر دے جو کوئی الزام ہے اگر الزام یہ ہے کہ پیسے غلط طریقے سے حاصل کیے گئے یا غلط طریقے سے بھیجے گئے تو پھر اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی بینک اکاونٹ ہوں گے پیسے گئے ہوں گے وہ سامنے رکھ دیے جائیں اور ایک تو یہ حل ہے اس معاملے کا لیکن یہ حق حاصل ہے کسی بھی شخص کو وہ یہ کہے کہ میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے معاملات سامنے رکھوں گا میں بزاتے خود آگے یہ معاملہ ایسے نہیں بیان کروں گا جب کوئی عدالت مجھے بلائے گی یہ ہر ایک کا قانونی حق ہے کہ اپنے معاملات کو اس وقت تک رازداری میں رکھے جب تک کہ قانون کے تحت ایک ٹی او آر اپوزیشن پروپوس کر رہی ہے کہ وزیراعظم کا نام بھی شامل ہونا چاہیے اور ایک ٹی او آر جو ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں وزیراعظم کر نہیں آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے دیکھیں یہ مجھے وظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس پہ تو اتفاق ہے کہ قانون تو عمومی نوعیت کا ہو لیکن جب قانون بن جائے اگر کوئی ایسا قانون بنتا ہے تو اس میں پھر شروعات جو تحقیق کی ہے وہ وزیراعظم صاحب سے کی جائے قانون میں لکھتے نہ کہ اس قانون میں حدف جو ہے وہ ایک شخصیت ہے وہ مناسب نہیں ہوتا تحقیقات جو ہے وزیراعظم سے ہونی چاہیے اگر یہ معاملہ اصول طور پر قانونی مہارین بھی یہ سمجھتے ہیں تو یہ جتنی تحقیر ہوئی ہیں بظاہر تو ہی لگ رہا ہے کہ حکومت چاہتی نہیں ہے کہ معاملے کی تحقیق شروع بھی ہو ختم ہونا تو بات کی بات ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی فیصلے جو ہیں یا یہ لاجکس ہیں یہ یہ دلیلیں ہیں یہ اتنے کہانیاں ہیں یہ اتنے ثبوت ہیں یہ بڑے ہر چیز مسد کا نکول ہے یہ مسد کا ثبوت ہیں یہ ان اداروں کو کیوں نہیں دیتے بھابا یہ یہاں بیڑ کے میڈیا پہ فلانے ایسے کر دیا یہ فیصلہ کون کرے گا یہ آپ کریں گے میں کروں گا چوہان صاحب کریں گے کون کرے گا دیکھیں دنیا کے ملک جو ہیں کسی قوانین کے تحت چلتے ہیں پاکستان میں ایک قانون ہے اگر کسی پہ الزام لگتا ہے تو جو الزام لگانے والا ہے وہ ایک اس کا ایک ثبوت دیتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ 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 الزام ہے وہ اپنا ثبوت دے اگر اس پہ ثبوت پہ کوئی چیز ہے وزن ہے اس کو دالت دیکھیں دالت کہو الیکشن کمیشن ہو پارلیمنٹ ہو نیب ہو ایف آئی اے ہو چلیں بٹی صاحب یہ تو بات ہوگی ہے پیری باس نے لیکن ہم ہر چیز کو دیکھیں آپ عوام کو بتانے کے بھی ربادار نہیں جو چیزیں ابھی پبلکلی ڈاکومنٹس آئیں انفرمیشن سامنے آئی ہیں پنامہ کے ڈاکومنٹس وہ کوئی الزام لوکل پولٹیشن نہیں لگا ہے اچھا دوست میں میاں صاحب کا نام ہی نہیں ہے پھر کیا کریں نہیں میں ہی کہہ رہا ہے تو اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل تو دے نا فیملی کے حوالے سے دیکھیں ڈیٹیل جو مانگے گی عدالت ہم دیں گے تو آپ عوام کو نہیں بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے اچھا عوام کو اتنے سنگین اضافات منظر میاں صاحب نے پارلیمنٹ میں اس کی ایک ایک ڈاکومنٹس پیکر کو دی ہے اپنے پوری شروع سے لے کے آخر تک دی ہے اور پھر عوام کو کیا دینا ہے مجھے یہ بتائیں سارے چیزیں ایک چھوٹے سی بریک لیتے ہیں اور یہ انتخابات میں منظم دھاندلی کا کوئی ثبوت نہیں ملا تو اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف اور خان صاحب بھی محتاط ہو گئے نہ وہ چاہتے ہیں کہ پنامہ کے اوپر کمیشن بنے اور وہ بھی شور شابہ کرتے رہے ہیں اور نون لیگ بھی نہیں چاہتی کہ کمیشن بانجیا کوئی مزید ایویڈنس ڈگ آؤٹ ہو جائے تو لگتا ہے تحریک انصاف اور نون لیگ دونوں کے لیے ایک ون ون سیچوئیشن ہے کہ یہ چیزیں اسی طرح چلتے رہیں اور عوام کو کبھی پتا نہیں چلے گا ورنہ آپ ایک ایسی شرط لگاتے ہی نہ جس کا آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ نا مانتی آپ کہیں کہ ٹھیک ہے مزید ایویڈنس کا نہیں تو آپ شروع کریں جو ایویڈنس آئے گا پھر آگے چلے لگتا ہے کہ آپ بھی ڈرے ہوئے کہ کچھ ثابت تو ہونا نہیں ہے پھر ہماری بدنامی اللہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا شعبہ کون سا آسپیکٹ ہم نے نہیں چھوڑا کہ جہاں سے ہم نے اس ایشو کو اڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی الیکشن کمیشن ہو گیا نیب ہو گیا قومی اسمبلی ہو گئی سپریم کورٹ ہو گئی عوام ہو گئی ٹی او آر کی بات بھئی ٹی او آر کے حوالے سے آپ نے ٹی او آر میں ایسی شرط لگا دی ہے ہم نے پہلے دن سے ان کی شرط مان نہیں انہوں نے کہا وزیراعظم کا نام مٹ ڈالیں ہم نے کہا جی نہیں ڈالتے لیکن ہم نے ایک چیز کی سنے ہم نے کہا کہ جب حسن نواز اور حسین نواز چودہ سال کی عمر میں میرے بچے دو ہیں تیرہ سال کا اور چودہ سال کا وہ اگر اڑپتی اور کروڑپتی ہو جائیں گے تو میں کسی ملک میں بھی رہتا ہوں گا تو اس ملک کا قانون مجھے بنائے گا کہ نواز شریف صاحب پہ نام نکال دیتے ہیں لیکن حسین نواز کے اببا جی کا تذکرہ تو آئے گا حسن نواز کے اببا جی کا تذکرہ تو آئے گا یہ کہتے ہیں ان کی اببا جی کی تذکرہ بھی نہ لے کیا ہو نہیں نہیں تذکرہ کی بات نہیں ہے تذکرہ کی بات آپ صحیح سمجھ نہیں رہے بات آپ ایک ایسی شرط لگا رہے ہیں جانبوجھ کے کہ نہ تو یہ کمیشن بنے اور نہ ہی تحریک انصاف کو دوبارہ آپ کے سامنے سلیمان اکرم راجہ امپارشل ہے نا جی آپ بھی سارا دن میڈیا میں ہیں انہوں نے کہا 42 اے عوامی نمائنگی ایکٹ انیس سو چھتر کے تحت اساسہ جات چھپانے کے مد میں نواز شریف صاحب کا اور اس کے مگر اس کو ثابت کرنا بھی مشکل ہے اور بھائی ثابت اپنا مو کر رہا ہے ان کا اپنی زمان کر رہا ہے آپ کے جناب ویڈیوز موجود ہیں کوئی فیک ویڈیوز نہیں ہیں کوئی سیوڈو نہیں ہیں راجہ صاحب یہ جو جھگڑا ہے تیو آرز کے اوپر بنیادی طور پر اختلاف ہے قانون کے اوپر تو چلے ابھی آج ہی خبرائی کے پیپل پارٹی اور حکمران جماعت میں اتفاق ہو گیا مگر جو ایک شرط ہے کہ وزیراعظم نواز شریف کا نام بھی بیچ میں ہونا چاہیے آپ نہیں سمجھتے کہ اگر تحریک انصاف جو ہے وزیراعظم نواز شریف کے نام سے دسبردار ہو جاتی تو جو بھی تحقیقات ہوتی علامہ علا وہ تحقیقات وزیراعظم کی طرف ہی جاتی اور یہ معاملہ آگے چل سکتا تھا یہ عدالتی کمیشن بن سکتا تھا جو تحریک انصاف بھی نہیں چاہ رہی بظاہر بنانا اور نون لیگ بھی نہیں چاہ رہی ون ون سیچویشن ہے دونوں کے لئے یہ ایک مفروضہ ہے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ دسبردار ہوتے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں تو کمیشن بن جاتا یہ بھی ممکن ہے کہ پھر بھی کمیشن نہ بنتا کسی اور معاملے پہ تنازہ قائم رہتا لیکن یہ آپ کی جو سوچ ہے شاید اس میں کچھ بات ہو کہ معاملہ زندہ بھی رہے اور کسی فریق کو شکست نہ کھانی پڑے تو یہ ایک ون ون سیچویشن سیاسی طور پہ ہو سکتی ہے نہیں لیکن کیا لیگل ہی اگر پروب صرف بچوں کے اگینس شروع ہوتی تو کیا وہ معاملہ قانونی طور پہ از خود ہی وزیراعظم کی طرف نہ جاتا جب ثبوت اور ایویڈنس ایسے آتے تو بعد میں آ بھی سکتا تھا کہ نہیں دیکھیں جو کمیشن ہے میں اس کمیشن کے حوالے سے ہمیشہ ہی کچھ شاکی رہا ہوں کہ کمیشن کو کیسے ایسی کوئی طاقت دی جا سکتی ہے پاکستان کے قانون کے تحت جو پینما یا بریٹش ورجن آئیلنڈز کے قانون پر حابی ہو اگر ان ممالک کے قوانین اجازت نہیں دیتے وہاں کے بینکوں کو یا وہاں کے اداروں کو کہ وہ معلومات فرہم کریں کوئی بھی قانون ان قوانین کو بھلان نہیں سکتا یہ کہا جاتا ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے ایسی بات بھی نہیں ہے جہاں کہیں معلومات ان ممالک نے دی ہیں تو وہ کسی دوسرے ملک کے دباؤ کے تحت دی ہیں جہاں امریکہ نے مثال کے طور پر کہا سویڈزرلینڈ کو کہ ہم آپ کے تمام بینک امریکہ میں بند کر دیں گے اگر آپ نے معلومات نہ دیں تو وہاں سویڈزرلینڈ نے معلومات دیں تو یہ معاملہ دو ممالک کے درمیان جل سکتا ہے لیکن ایک کمیشن ماں جائے اور کہے کہ ہمارے ملک کے قانون نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم آپ سے تقاضہ کریں لہٰذا آپ ہمیں معلومات دیں اس کے جواب میں ان کو اتنا ہی کہنا ہے کہ ہمارے ملک کے قانون کے تحت ہم آپ کو معلومات دینے کے مجاز نہیں اور یہ جو اساسوں کا معاملہ الیکشن کمیشن کے سامنے آئے گا سیکشن فورٹی ٹو رپزنٹیشن ایکٹ کے تحت اس کے لئے بھی جو ایویڈنس ہوگا وہ تو انہی ممالک سے پروکیور کیا جائے گا تو آپ سمجھتے ہیں وہ پروسیڈنگ بھی مشکل ہے اس حوالے سے ہے سوائے یہ کہ کوئی فریق اعتراف کر لے کہہ دے ہاں جی میں مانتا ہوں کہ برونے ملک کے میرے اساسے تھے نہیں کہ ایک حد تک ان معاملات میں کہا جا سکتا ہے کہ ڈینائل نہیں آیا تردید نہیں آئی یہ ایک معاملہ اب الیکشن کمیشن دیکھے گا لیکن دیکھیں الیکشن کمیشن نے سیکشن فورٹی ٹو اے کے تحت کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرنا فورٹی ٹو اے صرف یہی کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن اگر اس نتیجے پہ پہنچے کہ کچھ معاملہ ہے جو تحقیق طلب ہے تو معاملے کو عدالت میں بھیج دیتا ہے اور پھر عدالت نے سیکشن ایٹی کے تحت فیصلہ کرنا ہے اور عدالت کے بات وہی آ جائے گا کیا آپ کے خیال میں حکومت جو گورنمنٹ ہے کیا انہیں تمام الزمات کے واضح جواب دے دیئے ہیں یا بہت سی چیزیں ابھی بھی حکومت نے وضاعت نہیں کی اس پرنامہ کے حوالے سے دیکھیں یہ تو ایک سوال جو ہے پرسیپشن کا ہے کہ کیا جو جواب دیا گیا وہ کافی ہے یا نا کافی ہے دیکھیں ایک عام صحافتی میار کے مطابق ہو سکتا ہے کافی ہو یا نا کافی ہو لیکن جو میار یہاں پہ دیکھنا ہے وہ تو عدالتی اور قانونی میار ہے کیا عدالتی اور قانونی میار کے مطابق معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں یا نہیں آئے اور بارے ثبوت کس پہ ہے عام قانون میں تو بارے ثبوت اس پہ ہے جو الزام لگاتا ہے ماں سوائے نیب کے قانون میں بارے ثبوت جو ہے وہ ملزم پہ چلا جاتا ہے تو یہ کسی قانون کے تحت تو ابھی سوال جواب ہو نہیں رہا جو پارلیمنٹ میں سوال جواب ہوتا ہے جب یہ معاملہ کسی قانونی عدالتی پیرائے میں آئے گا تو پھر دیکھیں گے پھر دیکھیں گے ہو سکتا ہے آپ بھی اس کیس میں کسی سائٹ سے وکیل کے طور پر بھی پیش ہو یہ بھی این ممکن ہے مجھے نہیں لگتا لیکن دیکھیں جی بٹی صاحب ایک پرائم منسٹر سے ایک تو اپوزیشن کی جماعتیں نا مطالبے کرتی ہیں الزامات لگاتی ہیں فتوے جاری کر دیتی ہیں لیکن عوام بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک بڑا سنگین چیز سامنے آئی ہے تو عوام کے لئے ابھی تک آپ نے ان کو مطمئن کرنے کے لئے عوام کے لئے یہ رزانہ جو ہے آپ چھے گھنٹے ٹاک شو کرتے ہیں یہ عوام سنتی ہے میری ایک منٹ پاس سننے دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ معاملہ آیا تو پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ میں ایک چیز جو ہے وہ ایک گھنٹہ کی تقریباً تقریر کی اور انہوں نے اپنے تمام بریفلی آپ نے دیکھیں وہاں ہم نے کوئی اکاؤنٹ اکاؤنٹس کے طور پہ یہ تو نہیں کرنا تھا کہ تین ہزار چار سو اٹھتر روپے ادھر گیا ہے پانچ سو روپے ادھر گیا ساری چیزوں کو کھول کے وہاں پہ بکلٹ بھی دیئے گئے ثبوت بھی دیئے گئے سپیکر کو اور اس کو لیبریری میں رکھا دیا گیا لیبریری میں رکھا دیا گیا پارلیمنٹ کی لیبریری میں کہ آپ بھی جا کے وہاں پہ ان چیزوں کو مائنہ کر سکتے ہیں چلے بہت سے مانیونٹ کسٹنز کے جواب تو نہیں آئے مانیونٹ کے دیکھیں دیکھیں مانیونٹ کا دیکھیں میری بات سنے آپ اپنے ایسٹرز کے بھی جوہان صاحب بھی میں بھی اتنا ہم ڈیٹیل میں کہ ہمارا بیلی کا بل اتنا آیا میرے اور آپ نے بہت فرق ہے میری ایک بات سنے تو آپ میرے خان میں آپ بھی اتنے وضاحت کے ساتھ سارے آپ کو خاندان کو بھی پتا نہیں ہوگا دیکھیں آپ نے